ہلو ایبیون ویڈیو سٹارٹنگ میں ہمیں اب زیان کو ہی دکھایا جاتا ہے جو کہ کچھ بندوں کو کچھ مانی دے کے اپنا ایک کام کرنے کو ہی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی مسک کیا نا تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں اس دفعہ اس کا پلان جنگین کی بجائے ہیشن فین کو ہی سبق سکھانے کا تھا کہ جنگین سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا پہلے اسے تو کہیں سائٹ پہ کروں اب ہی ہمیں صحیح سے اس کا ویلن والا روپ دیکھنے کو ملتا ہے جنگین شوان کو گھر لے کے آ گیا تھا اتنی دیر سونے کے بعد اب جا کے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اٹھتے ہی وہ اسے ساری بات کا بھی بتانے لگتی ہے کہ میری ساری میموریز واپس آ چکی ہیں پائن سال پہلے میں شوتاؤ کے کہنے پہ ہی تمہاری کلوز آئی تھی پر پھر جب مجھے پتا چلا کہ میں ایک بیبی کی مومی بننے والی ہوں تو پھر میں نے اس کے لیے کام کرنے سے منع کر دیا تھا پر اس نے پھر ریوینج میں آکے میرا ایکسیلینٹی کروا دیا اس کے بعد مجھے کوئی پتا نہیں ہے انہوں نے مجھے کہاں بھی رکھا میرا بیبی پھر بعد میں تمہیں پکڑا دیا گیا وہ تو اس سب کے لیے اس سے اپولجائز کرنے لگی تھی کہ میں نے تمہیں بہت دسپوائنٹ کیا ہے نا وہ اسے بلکل بھی ناراض نہیں ہوتا اسے بس پانچ سال پہلے اسے کھونے کا ہی دکھ تھا اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ وہ بس میری لائف کا بہت برا ٹائم تھا جب میں نے تمہیں کھویا تمہارے بغیر مجھے زیچن کا خیال رکھنے میں بہت دکت ہوئی پہل جو ہو گیا سو ہو گیا دورو ہی میک اوٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کو اب نہیں دورانا چاہئے سو ان کے بیچ ہمیں اب کیوٹ سا رمیس بھی دیکھنے کو ملتا ہے دور انٹی میٹی ہو گئے تھے دوسری طرف جن فین تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ جنگ یین نے تو انہیں خالی ہی پنگ ڈرائف دے کے دکھائی دے دیا تھا یہ لوگ اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کا سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی پلیس کو بلا کے ہمیں پکڑوا ہی دے اس نے اپنی سسٹر کو بھی سامان بغیرہ پیک کرنے کا کہہ دیا تھا اسے یہاں پر تھوڑا سا سیان کا سہارا تو ہوتا ہے کہ وہ بس ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا یہ تو جسٹ زیہان کی غلط فہمی ہی تھی بٹ جن فین اسے بھی اس کا بتا دیتا ہے کہ وہ اب ہمارا بلکل نہیں رہا ڈر تو مجھے زیادہ ہے ہی اسی سے اگرے دن شوان نے صبح ہی صبح اٹھ کے بریک فاسٹ بنایا تھا اب یہ اپسٹ کے میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا تھا کہ تم پھر سے مجھے شوڑ کے چلی جاؤ گی اب وہ پھر اس کے پاس آ کے اسے تسلی دینے لگتی ہے کہ ڈانٹ فری ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اسسسٹنٹ سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی آج کل ایک ٹاؤر کی بیسمنٹ میں بہت ہی آ جا رہا ہے کچھ تو کھچڑی وہ پکا ہی رہا ہوگا نا جس کا اب پھر اسے پتا چلانا تھا یہاں پہ وہ اپنے اسسسٹنٹ کو ایک کام کرنے کے لیے بھی کہہ دیتا ہے وہ کیا ہے فیلال اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا گیا شوڑاؤ کے فون کرتے ہی یون فین نے اسے اپنی ساری پلاننگز کا بتا دیا تھا کہ میں تو سیکریٹلی اس کنٹری سے جا رہا ہوں تم بھی کیئر فول ہی رہنا وہ بھی پھر اوکے کہہ دیتی ہے اور تب ہی ادھر کچھ لوگ یون فین کو پکڑنے کے لیے آ چکے تھے اس پہ لنگشوان کو انجرڈ کرنے کا ہی الزام لگایا گیا تھا اپنے بھائی کی گرفتاری پہ یہ تو یہاں پہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ ایسا سیاں نہیں کروایا ہونا ہے سو اس سے اپنا بدلہ لینے کا یہ تو ڈیسائیڈ کر ہی چکی تھی دوسری طرف جنگ ہے جو کہ ورکے کمپلیٹ کر کے اب گھری جا رہا تھا اچانکہ اسے ایک نیپر آ کے پکڑ لیتا ہے اور ایسا اس کے بھائی نہیں کروایا تھا ملکہ اس دین میں ہمیں پھر ان دونوں کو ساتھ میں دکھایا جاتا ہے اور وہ تو پھر اپنے بھائی کو بہت زیادہ ڈرادم کر رہا تھا کہ میں تو اب تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا اس کی خاطر پہلے ہی بہت سال وہ بہت ہی زلیل ہوا تھا خود تو پھر اس نے قبضہ کر لیا ساری انہیریٹنس پہ اب ساتھ میں وہ اس سے یہی تو بدلہ لینا چاہ رہا تھا کہ تمہارے لیے ہی میں اتنے سال رولا ہوں اب میں تمہیں تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا سیان تو شوان کو کال ملا کے اس کا پتی ہی دکھانے لگا تھا کہ یہ اب میرے قبضے میں آکے چھوڑانا ہے تو چھوڑا لو اپنی وائف کو ایسے ہی اپنے لیے بری طرح پریشان ہوتے تھے کہ جنگ جین کو کافی برا لگتا ہے اور بس یہی ایکسپریشنز تو ایکشلی میں سیان اس کے فیس پہ دیکھنا چاہتا تھا آج اس کے اصل ایروپ کا شوان کو بھی پتا چلی گیا تھا کہ یہ اس کا ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ ایسے ہی خام خام میں اس پر اس نے نصر رکھی تھی اور کچھ نہیں یہ اب اسیسٹنٹ کو کال کرتی ہے جنگ جین کے پاس ایک ریکارڈنگ ڈیوائز تھی جس میں اس نے سیان کی وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی جس میں وہ خود اعترافی جرم کر رہا تھا اور یہ بھی کہ اس کا یون فین اور پھر شوتاؤ نے ہی ساتھ دیا تھا اب اسی نے جیسے تیسے کر کے جنگ جین کو سیان کے قبضے سے بچانا تھا جنگ جین بات کرنے کے بہانے سے اسے اپنی کلوز آنے کو بولتا ہے وہ بھی پھر کیوریوس ہو کے اس کے پاس آنے ہی لگا تھا اب جیسے وہ اس کے کلوز آتا ہے اس نے تو اس کے سر میں ازور کی ٹکری مار دی تھی جس کے بعد وہ تو پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا اس کے جانے کے بعد گارڈز کو کچھ ہوش آتا ہے اور وہ بھاگ کے اپنے باس کو دیکھنے لگے تھے کہ کیا آپ ٹھیک ہے آپ کو کیا ہوا وہ تو اب یہاں پہ ہوش میں آتے ہی انہیں بہت ساری ڈانٹ پلانے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں جنگ جین کے پیچھے جانے کو بھی بولنے لگا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے اور تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو جاؤ جا کے اسے پکڑو اب تو اگر وہ آپ لوگوں کو ملی جائے تو اسے پھر وہی پہ مار ہی دینا اب باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اگر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے بھاگ گیا تو اس نے پلیس کو جا کے ساری بات کا بتا دینا ہے میں تو خیر مروں گا ہی سہی نا تم لوگوں نے بھی پھر پھن سی جانا ہے ادھر ہی اب پھر ہمیں جنگ جین کو ہی بھاگت دکھایا جاتا ہے جس کی حالت کافی زیادہ خراب تو تھی ہی سہی پھر بھی وہ اپنی وائف اور بچے کی خاطر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے ان کے لیے جینا ہے انہیں بیٹر فیوچر دینا ہے اب سیاان مجھے ان سے سیپریٹ بلکل بھی نہیں کر سکتا ویسے بھی اس نے بہت ہی تماشا کر لیا ہے اب تو میں اسے اس کے پلان میں بلکل بھی سکسیسفل نہیں ہونے دوں گا اس پلیس کے باہر ہمیں پلیس کی گاڑی کی آوازیں ہی سنائے جاتی ہیں میں انہیں شوان نہیں بھیجا تھا ان کا ڈیٹا انہیں مل جا جگا تھا اب وہ سن کے سیان تھوڑا گبرا رہا ہوتا ہے کہ انہوں اب تو میں پکڑا ہی جاؤں گا اب وہ یہاں سے بھاگنے کی پھر پلاننگ ہی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے شوان جنگ جنگ کی نمبر پر بہت ساری کالز کرتی ہے پر وہ تو پکی نہیں کر رہا تھا فانلی پھر وہ پھر فون اٹھائی لیتا ہے اور اسے ایڈریس کا ہی بتانی لگا تھا کہ اس وقت میں یہاں پہ ہوں سو جلدی سے مجھ سے لینے کیلئے آ جاؤں ساتھ میں ایسے بیہکی بیہکی باتیں بھی کر رہا تھا کہ مجھے لگتے ہیں کہ میں نے مری جانا ہے شوان تو پھر فورن سے اسے دھونتے دھونتے اسی پلیس پہ ہی پہنچ آئی تھی اور ساتھ میں اسے تسلیب بھی دینے لگتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ایسی باتیں بلکل نہیں کرو اب وہ جلدی سے گاڑی میں سے نکل کے اسے تلاش کرنے کے لیے بھاگتی ہے اور پھر ادھر ہی یہ تو پھر بہوش ہو کے نیچے ہی گیر گیا تھا میں اچھلی شوان نے اسے دھونڈی لیا تھا اب اسے اتنی بری حالت میں دیکھ کے وہ بیشاری کافی ایموشنل بھی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ذات یہ انسان بھی نہ پتہ نہیں کیا چیز ہے خود کو سکن دینے کے لیے اور خود کی خوشی کی خاطر دوسرے پرسن کی فیلنگز کا احساس ہی نہیں کرتا انہیں ہٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جاتا ہے جیسا کہ سیان نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پروپرٹی میں سے کچھ نہیں ملا تم جاؤ اپنے خود کی مینہ سے کماؤ اور ایسے ہی خوشی خوشی پھر اپنی فیملی بنا لو سیان کسی پلیس پہ ابھی یہاں پہ کھڑا ہی تھا اور ساتھ ساتھ شوتاؤ کو ہی کال ملا رہا ہوتا ہے کہ پلیس ہمارے پیچھے ہیں تو تم جلدی سے سمان پیک کر کے کہیں چلی جاؤ ادھر ہی میڈم زیان بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے فل ریڈی تھی اور بس جیسے شوتاؤ نے شوان کو ہٹ کیا تھا ویسے یہ جا کے سیان کا کام تمام کر دیتی ہے اسے دھونتے دھونتے یہاں پہ پہنچ جاتی ہے سیان کی ڈیڈ باڈی دیکھ کے ایموشنل ہو کے پھر اس کی طرف بھاگتی ہے کہ یہ تمہیں کیا ہوگیا کس نے تمہیں مارا ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شوتاؤ کو اسی نہیں پناہ دی تھی کہ اب سے تم اکیلی نہیں ہوگی میں ہوں نا تمہارے ساتھ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنی لگے تھے اب دیکھو نا دوسروں کو ڈسٹرکٹ کرتے کرتے خود کی لائف ہی خراب کر بیٹھے جیسی کرنی ویسی بڑھنی نیکس ڈے ہمیں ان دونوں کو ساتھ میں ہی دکھایا جاتا ہے چلو یہ تو اپنی لائف میں خوش تھے نا جو انسان ٹرو لف کرتا ہے نا اس کی خاطر پھر اسے آگ کا دریہ ہی کیوں نہ پار کرنا پڑے وہ تو کرتا ہے ایک دوسرے کا ویٹ کرتے کرتے دونوں فائنڈ یہ ایک ہو ہی گئے تھے بعد میں یہ شتاؤ سے جیل میں ہی ملنے آگئی تھی شوان بس اس کا فیس ہی دیکھنا چاہتی تھی کہ ہار کے وہ کس حال میں ہے اس نے جو اسے پین دی تھی نا بس وہی وہ اس کے فیس پہ دیکھنا چاہتی تھی اور کچھ نہیں اس کے بعد وہ پھر سیدھا اپنے گھری آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے میسیج کر کے جیانگ نے ڈیٹ پہ ہی بلائے تھا بھی فل تیار ہو کے بلکل اسی پلیس پہ ہی پہنچ جائی تھی جہاں پہ وہ اکسر ہی آپ مل دیا کرتے ہیں اور بس ان کے اسی ہیپی سے مومنٹ کے ساتھ ہی اس ڈوا میں کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیو اچھ لگتی ہیں تو پلیس اسے لائک بھی کر دیا گئے اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ بھی اگر آپ لوگ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دینا تینکیو